وہ جس کے نام پر داوود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یحیہ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شانِ رحمت کے جو بن کر روشنی پر دیدائے یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا ندانم آنگلِ خندہ چیرنگو بودھارت کہ مرغِ ہر چمنِ آرزو بے گھتا ہے ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے ہر ایک کی تمنہ یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں نبی انتظار میں کھڑے ہیں یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا سوئے تھے مقدر جاہاں جب آپ ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو منتظر بیٹھے ہیں منتظر بیٹھے ہیں حضرتِ خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ میں لالیتے ہیں ربنا و ببعص بیہم رسول اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیجوئی دے کہ آنکھیں بھوڑی ہو گئی ہیں کب وہ آئے گا حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم بی رسولیات من بعد اسمہ احمد لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا سن لو اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اس کا نام احمد ہوگا یہ اپنے ہواریوں کو بتا رہے ہیں بارہ ہواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں ایک ہواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے محبوب بانتے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانی ہے اسنو او چھوٹے پیار جدہ آندا سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مر مر پیا فرماندا آزم جتے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آندا عیب ہو بھی تو نظر عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہو ہی نہ خلقت مبرہ من کل عیب یہ حدیث تقریری ہے اور سان بن صحبت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں آپ کو ہر عیب سے پاک بنائے گا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنائے گا اللہ اکبر کیسا جمال ہے کیسا حسن ہے تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام آلہ ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد آلہ ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی تو حضرت عیسیٰ کے ہواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جو ہے آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کوئی چھبیس سال سے آرہا ہے کوئی بیس سال سے آرہا ہے کوئی دس سال سے آرہا ہے کوئی پانچ سال سے آرہا ہے سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے گے اور جو ہے وہ تین تین فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے وہ اتنا عظیم نبی ہے مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں گلی گلی چراغا نہ کروں گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں گلی گلی ان کے نالے نہ لگاوں ان کے نام کی مالہ نہ جھپوں ان کے تذکروں کی خوشبو سے مس نہ ہو جاؤں کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقہ ساری روشنیاں ان کے تذکروں کی خوشبو روشنیاں ان کے جاؤں کے پارے من